نمبر کی حدیث پڑھیں گے کتنے نمبر کی ہے؟ بارہ نمبر کی حدیث جو جامعہ الغلوم والحکم میں بارہ نمبر کی حدیث ہے اسے آج پڑھیں گے آج دو سا درس شروع کر رہے ہیں الحمدللہ و بالعالمين و سلطہ و السلام على رسولہ الامین وعلیٰ آلہ و اصحابیٰ اجمعین و بیل انا بی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکوہ مالا یعنی حدیث حسن رواہ التلمد وغیرہ کرا ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سی یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ انسان کے من حسن اسلام المرء مرء کہتے ہیں انسان اسی سے آدمی کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور آخر میں گولتا وڑھا دیں گے تو عورت کے لیے ہو جاتا ہے المرعاتو تو المرعاتو کا لفظ بہت سنا آپ نے عورت کے لیے کیا کہتے ہیں عربی میں المرعاتو الرجلوں کا اپوزیٹ جو ہے تو اسی سے یہ المرعو اصل میں اپوزیٹ نہیں المرعاتو کا لفظ تو انسان کے اچھے اس کے اسلام کے اچھے ہونے کی علامت یہ ہے من حسن اسلام المرعی انسان کے اسلام کے اچھے ہونے کی علامت یہ ہے ترکہو مالا یعنی کہ وہ وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو اس سے متعلق نہیں ہیں مالا یعنی ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ انسان کے اسلام کے اچھے ہونے کی علامت ہے دوستے لفظوں میں میں کہوں تو ایک اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی اس چیز کے پیچھے نہ جائے جو اس سے متعلق نہیں ہے نہ دنیا کے لحاظ سے نہ آخرت کے لحاظ لا یعنی عرب قردو میں کبھی کبھی بیان کرتے ہیں کہہتے ہیں حالانکہ وہ بھی عربی لفظہ ہے کہ لا یعنی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے بیکار کی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے یہ کسی بھی شخص کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رایا کتاب کے جو مصنفیں ہوں کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے امام ترمیزی اور دوسرے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے انہی الفاظ کے ساتھ انہوں نے یہ بات یہاں کیوں کہہ دی کہ حدیث حسن ہے کیونکہ اس حدیث کو بہت سے محدثین نے ضعیف قرار دیا حدیث بہت مشہور ہے بہت سنا ہے آپ نے یہ حدیث لیکن پھر بھی یہ بات کہہ دوں کہ اس حدیث کو بہت سے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے جن لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے پرانے محدثین میں سے ان میں سے امام احمد یہیہ بن معین امام بخاری امام دارو قطنی وغیرہ بڑے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اس حدیث کو جن لوگوں نے بھی ضعیف قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جو بھی پہلے چونکہ ہم نے علوم حدیث کی کلاسیں لی ہیں یعنی حدیث کے جو اصول ہیں اور جو اسطلاحیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل وارڈ جو استعمال کی جاتے ہیں اس میں اس کے بارے میں پہلے دروس ہم نے آپ کے لیے ہیں اسی لیے تھوڑی سی باتوں پیش کرتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ کہتے تھے کہ حدیث صحیح نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ جو آتی ہے وہ مرسل ہے مرسل ہے مرسل کا مطلب ہوتا ہے کہ تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے تابعی نے قصے سنا وہ بیان نہیں کرتا وہ ذکر نہیں کرتا محدثی مرسل حدیث کو ضعیف کرتے ہیں ویسے عام طریقے سے فقہ مرسل حدیث کو حجت مانتے ہیں اس کو دلیل کے دور پر پیش کرتے ہیں لیکن بہرحال محدثین اسے ضعیف مانتے ہیں تو اس حدیث کو ضعیف کہنے کی وجہ یہی ہے کہ حدیث جس صحیح سند کے ساتھ جو آئی ہے وہ مرسل ہے ورنہ حدیث یہاں ابھی ہم نے کہا کہ روایت کرنے والے کون ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو صحابی ہیں لیکن جس میں روایت کرنے والے ابو حریرہ ہیں اس سند میں کمزوری ہے اس سند کے مقابلے میں جس میں روایت کرنے والے تابعی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے تو یہ اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے اسے ضعیف قرار دیا بعض لوگوں نے بعض محدثین نے لیکن اگر ہم سمام روایتوں کو ملا کر کے دیکھیں گے اس سند میں تو بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث حسن لغیرہی کو پہنچ سکتی ہے اسی لئے انہوں نے کہا حسن حدیث الحسن حدیث حسن لغیرہی یعنی اس حد تک مان سکتے ہیں آپ اس کو کہ دلیل کے طور پر اسے پیش کر دیں اور اسی لحاظ سے اس حدیث کو یہاں پیش کیا ہے حسن لغیرہی مانتے ہوئے دلیل کے طور پر اسے پیش کر سکتے ہیں اور اس کی شرح ہم اسی لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ حدیث اور اس کے بعد جو اور آگے حدیثیں آئیں گی اخلاقیات کے لحاظ سے ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے اخلاق انسان کے اخلاق اور آداب کے لحاظ سے ان حدیثوں کو چار حدیثیں کہیں جاتی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے اخلاقیات کے بعد میں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے امام ابن صلح بڑے مشہور امام گزرے ہوئے ہیں حدیث کے علوم کے تعلق سے بھی حدیث کے سائنس کے تعلق سے بھی اور حدیث کی شرحیں لکھنے کے لحاظ سے بھی صحیح مسلم کی انہوں نے شرح لکھی ہے امام ابن صلح رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور امام گزرے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ابو محمد بن ابی زید جو اپنے زمانے میں فقہ مالکی کے امام مانے جاتے تھے ابو محمد بن ابی زید انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چار حدیثیں ہیں جو اخلاقیات کے باب میں آداب کے باب میں زندگی معاشرہ سماج یا آج کے دوانے میں کہنا ہوں تو کیا کہہ سکتے ہیں سو سوسائٹی آج جو ہے انگلیش میں کہنا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے لئے چار حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چار حدیثیں ہیں اس میں سے ایک حدیث یہ ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں ایک بڑے محذب با اخلاق مسلمان بن کر کے رہنا چاہتے ہیں اس معاشرے میں اس سماج میں اس سوسائٹی میں تو چار حدیثیں ہمیشہ ذہن میں رکھئے ایک حدیث یہی ہے من حسن اسلام المرعی ترکہو مالا یا کہ ایک اچھے مسلمان کی یہ علامت ہے کہ وہ لایانی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آگے یہ حدیثیں آئیں گی اس کی شرح بھی آئے گی آپ کو لیکن آپ کو صرف یاد دلاتا ہوں آج کے درست میں کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر یمان لگتے ہیں حقیقت میں جو مومن ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہیں اچھی بات کہیں زبان سے یا خاموشی اختیار کریں اخلاق کے باب میں عداب کے باب میں زبان سے جب بھی کوئی بات دکھ لے تو اچھی بات نکھ لے ورنہ بہتر یہ ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کر لے تیسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقیات کے باب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ مطالبہ کیا کہ آپ نصیحت کیجئے مجھے آپ نصیحت کیجئے آپ نصیحت کیجئے لیکن آپ نے جواب میں بس ایک ہی بات کہیں کہ غصہ مت کرنا لا تغذب لا تغذب لا تغذب کا مطلب کیا ہے غصہ نہیں کرنا اگر سماجی لحاظ سے ایک اچھی انسان بن کر کے زندگی گزارنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھیں لا تغذب غصہ مت اپنے گصے کو کنٹول کرنا جب حدیث آئے گی تو شرح بھی کریں یہ اس کی لیکن ابھی ہم آپ کے سامنے چار حدیثیں پیش کر رہے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے ابو محمد بن عبی زید نے یہ بات کہی ہے کہ یہ چار حدیثیں ہیں انسان کی اخلاقیات میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے چوتھی حدیثیں کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے جو خیر آپ اپنے لیے صحیح حدیث ہے بالکل یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث وہ بھی آئے گی انشاءاللہ آپ کو کتاب میں تو شرح کر رہے گی کیونکہ اب وہی حدیثیں ہیں اسی قول کی روشنی میں پورے کتاب میں صرف وہی حدیثیں پیش کر گئی ہیں جو حدیث ہیں لوگوں نے کہا کہ بڑی جامع حدیثیں ہیں اور اسلام کے جو تعلیمات ہیں ان حدیثوں میں سمٹ گئی ہیں انہی حدیثوں کو اس کتاب میں پیش کیا اسی لئے اس کا نام رکھا ہے جامع العلوم والحکم تو چوتھی حدیث یہ ہے کیا ہے وہ حدیث ایمان کی یہ علامت ہے بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرے تو یہ چاروں حدیثیں اپنی جگہ پر آئیں گی آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ ہے انسان کے اچھے اسلام کی ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لا یانی چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو چیز اس سے متعلق نہیں ہے اسے چھوڑ دیتا ہے اب ہم کو اسے سمجھنا اس کی شرح کرنا ہے آپ کے سامنے لا یانی چیز ایک انسان کے لئے کیا ہو سکتی ہے جس کو اسے چھوڑ دینا چاہیے پہلے ہم اس پر غور کریں گے لا یانی چیز کیا ہو سکتی ہے بولی کیا ہو سکتی ہے ابھی تھوڑا میں نے سوال کرنا چھوڑ دیا تھا تو آپ ناراض نہ ہو جائیں پھر سے سوال کرنا شروع کر رہا ہوں دیکھیں ایک لا یانی چیز کیا ہو گئی آدمی بیکار کا مزار کر رہا ہے تو انہوں نے جو بات کہی اس کا تعلق زبان سے ہے نہیں وہی نے کہنا چاہ رہا ہے ان کا کیا ہے کہنے کا مطلب بیکار کی باتیں زبان سے نہ کہیں حدیث میں جو الفاظ استعمال کیا گیا ہیں عربی زبان کے لحاظ سے کہا گیا ما لا یعنی ما یہ کہتے ہیں عربی میں اس میں موصول ہے جو اس کے لئے لا یعنی ہے اس کے مطلب کی چیز نہیں اس کے محصد کی چیز نہیں اب یہ چیز جو اس کے مقصد کی نہیں ہے اوہ بات بھی ہو سکتی ہے جو اس کی زبان سے نکل رہی ہے تو حدیث شامل ہے ان تمام باتوں کو جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کے بارے جی لا یعنی چیز انسان کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہو سکتی ہے اور اور وہ لے لا یعنی چیز زبان سے نکلی ہوئی بات ہو سکتی ہے ہاں وہ وہ بھی زبان صحیح ابھی ہم نے زبان والی بات کہہ دی یہ صرف لا یعنی نہیں ہے غیبت یہ تو حرام بھی یعنی کبھی چیز حرام نہ بھی ہو پھر بھی بلا ضرورت کیوں آپ خام خام اپنی زبان کو خراب کر رہے یہ عدب اخلاق کتال سے یہ بات اب یہ دوسری چیز کھیل کو دنوں نے کہا کھیل نے کے لئے آپ اپنا ہاتھ استعمال کریں گے یا پیر استعمال کریں گے تو ہاتھ استعمال کریں گے تو کہیں گے والی بات پیر استعمال کریں گے تو کیا کہیں گے فٹبال نہیں اور جب ہاتھ پیر دونوں استعمال کریں گے تب کیا کہیں گے تو مشکل ہے کھیل کھل کا مطلب کیا ہوا ہم اس کے لئے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لا یعنی چیز یہ صرف زبان سے نکلی بات جو بھی ہم عمل کرتے ہیں کام کرتے چاہے اس میں ہمارا پیر استعمال ہوا ہو چاہے ہاتھ استعمال ہوا ہو چاہے سر استعمال ہوا ہو کچھ بھی استعمال ہوا ہمارا جسم استعمال ہوا ہے اور ہم کوئی کام کرتے ہیں بات ہوگئی انسان کا عمل جو ظاہر ہوتا ہے وہ یا تو زبان سے ہوتا ہے یا ہاتھ پیر سے ہوتا ایک عمل دل کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتا ہم اس کے بارے میں بات نہیں ہم ہے تو اس حدیث میں وہ تمام باتیں آتی ہیں جو انسان زبان سے نکالتا ہے اور وہ تمام کام بھی حدیث میں آ جاتے ہیں جو انسان اپنے ہاتھ پیر سے کرتا ہے جس میں اپنا ہاتھ پیر استعمال کرتا ہے تو کہہ لیجئے کہ انسانی زندگی میں جو بھی عمل ہے چاہے وہ زبان کا عمل ہو چاہے آزہ اور جوارے کا یہ ہاتھ اور پیر کا عمل ہو جو بھی عمل ہے سارا عمل اگر لا یعنی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہے لا یعنی بات بھی نہیں کرنا چاہیے اور لا یعنی کام بھی نہیں کرنا چاہیے یہ ایک مسلمان کے اچھے ہونے کی اس کے اچھے اسلام کی علامت ہے یہ بات آگئی اب ہم اس کی تفصیل میں آئیں گے زبان سے لا یعنی بات انہوں نے ایک بات کہی ہسی مذاق کر ہسی مذاق کر ہسی مذاق کر زبان سے کوئی حرج ہے لا یعنی چیز ہے یہ یا کرنا چاہیے کرنا چاہیے بھئے کرنا چاہیے یا نہیں بول کرنا چاہیے تھوڑا بہت کرنا چاہیے اب کتنا کرنا چاہیے اور کتنا نہیں کرنا چاہیے اب ہمارے پاس کوئی گلاس کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ اس پر نام کر دیکھیں گے کہ اتنا ہو تو ٹمپریچر ٹھیک ہے اس سے اوبر نہیں ہو نا چاہیے ہے نہیں یہ آپ کے پاس ہے کوئی تھرمامیٹر جسے آپ نام کر کے دیکھ لیں گے کہ ہاں یہاں تک تو صحیح ہے اس کے آگے نہیں ہونا چاہیے اسلام نے ہم کو تھرمامیٹر دیا ہے اس سے ہم کو نام کر کے دیکھنا ہے وہ گلاس ہوگرہ نہیں ہے لیکن تھرمامیٹر موجود ہے اس سے ہم کو نام کر کے دیکھنا ہے وہ کیا ہے یہی حدیث ہے تھرمامیٹر وہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ اگر وہ بات لا یعنی ہے تو اس کو چھوڑنا ہے پھر مزاق نہیں کر سکتے اور اگر وہ بات یعنی ہے لا یعنی کا اپوزیٹ کیا ہوگا یعنی اللہ کو نکال دیجئے عربی دبان کے لحاظ یعنی آپ کی زندگی کی مقصد میں وہ داخل ہے یہ یعنی اور لا یعنی کا فلسفہ یہی ہے اس کو سمجھ لیے ایک مسلمان کی زندگی میں ہر وہ چیز یعنی ہے جو اس کی زندگی کا مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرتی ہے اور ہر وہ چیز جو زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر رہی ہے وہ چیز ہمارے لیے لا یعنی بات سمجھ میں آگئی آپ یہ تھرمومیٹر ہے پیمانہ ہے میں ابھی سمجھاؤں گا یہ زندگی کا مقصد اور چیز ہے لیکن پہلے اس کو زیر میں بیٹھا لیجئے کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو ایک انسان کی ایک مسلمان سارے انسانوں کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے لیکن اپنی زندگی کے مقصد کو ایک مسلمان سامنے رکھتا ہے اس کے سامنے ہمیشہ وہ چیز رہتی ہے تو زندگی کا مقصد اگر یہ بات اس مقصد کو پورا کرتی ہے تو وہ بات ہمارے لئے مفید ہے اور وہ بات ہونی چاہیے زبان سے نکلنی چاہیے اور اگر وہ بات ہماری زندگی کے مقصد کے خلاف ہے تو وہ کس میں آگئی لائیانی میں آگئی اب بتائیے زندگی کا مقصد کیا ہے بولی زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ تعالی نے بیان کر دیا یہ زندگی کا مقصد ہے ہماری زندگی کا مقصد کیوں اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کر ایک اللہ کی عبادت کر یہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اس کی عبادت کر اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر ہماری اس دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی عبادت میں گزرے یہ کیا ہوا بولی ہماری زندگی کا مقصد ہے اگر وہ چیز وہ بات مقصد کو پورا کرتی ہے تو ٹھیک ہے وہ یعنی ہے اور اگر مقصد کے خلاف ہے تو کیا ہے لا یعنی یہ بات یہ تھرمومیٹر اسی سے ناب کر کے دیکھیں گے ہر چیز کو اسی سے ناب کر کے دیکھئے اب یہ ہنسی مذہب والی بات آئی تو میں مثال لے کر اسی کو سمجھاتا ہوں پہ اس ہنسی مذہب کے لئے تھرمومیٹر سامنے رکھئے انسان کی زندگی کے لئے یہ جو جسم اللہ تعالی نے دیا ہے اس جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں آپ اللہ تعالی کی عبادت صحیح طریقے سے کب کر پائیں گے جب ہاں بولیے آپ کا جسم صحت مند صحت مند ہیں تو اللہ تعالی کی عبادت صحیح سے کر سکتے اگر صحت مند نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ نہیں پڑ رہی ہے دیکھا رہی آپ پریشانی ہے یا نہیں صحت ضروری ہے اب اس صحت کے لیے انسان ہر وقت اگر روتا رہے گا تو ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس کی صحت پی اثر پڑھے گا یا نہیں بولی پڑھے گا پڑھے گا اس کو کبھی ہسنا بھی چاہی کبھی تھوڑا بہت مزاق اس کے لیے تو اب یہی دھرما میڈر اگر مزاق اس حد تک ہے یہ بھی جائز کی بات اگر جھوٹ بول دی آپ نے اس میں تو ایسے ہرام ہو گیا یہاں جو بات چل رہی ہے وہ حرام کے بارے میں نہیں وہ تو حرام ہی ایک جائز چیز جو حرام نہیں ہے لیکن وہ بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے جب وہ اس کی زندگی کے مقصد میں فائدہ نہیں ہو جاتی تو یہ ہسی مذا اس حد تک آدمی کر لے جتنا اس کی زندگی کے لئے ضروری اس جسم کی ضرورت جب اس ضرورت کی حد تک کرے گا تو یہ لا یعنی نہیں ہے اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ نے بھی نے بھی کیا کیا نہیں کیا ہسن ہوتا کیا اللہ کے رسول اس پہ کبھی جھوٹ نہیں کوئی چیز نہیں بات تھوڑی دیر ہسنے کے لئے لیکن بہت معمولی ساجیہ ہوتا ابھی تو لوگوں نے اس کو زندگی کا مقصد بنا لیا ایسا ہے گا جسم کی ایک ضرورت ہے وہ نہیں بلکہ یہ زندگی کا مقصد بن گیا بہت سارے لوگ پروگرام چلاتے ہیں ٹی وی او میرا پراتے ہیں یہ اس کو انٹرٹینمنٹ جو کا نام دیتے وہ پورا ہسی مزاق ہی رہتا ہسن حسان ہی رہتا کتنے لوگوں کی روزی روٹی اسی پہ چل رہی ہے لوگ بہت ان کے دلدادہ ہوتے ہیں اسے جاتے ہیں سیگنیچر لیتے ہیں جو ہوتے ہیں اس میں آٹوگراف تک یہ کیا ہے ایک مسلمان کبھی یہ نہیں کہتا کوئی اگر کوئی بلکل سچی بات ہی کہتا ہے صحیح بات ویسے تو اس میں سب جھوٹ بھی رہتے ہیں لیکن صحیح بات بھی کہتا ہے لیکن بہت زیادہ صحت کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ حسنہ یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے دل بیمار ہو جائے گا زندگی کا جو مقصد ہے علیک اللہ کی عبادت کرنا اس مقصد کے خلاف یہ چیز ہو جاتی ہے میں نے ایک مثال دے دی آپ پہ چھرما میڈر یہ چھرما میڈر ہے دوسری مثال لیتا ہوں کھانا پینا یہ انسانی ضرورت ہے ہے بولیے ہے یا نہیں کھانا پینا انسانی ضرورت ہے کیونکہ کھانے پینے سے انسان کے بدن کی طاقت یہ باقی رہے اور اس حد تک یہ انسانوں کے لیے ضروری ہے مقصد اللہ کی عبادت کرنا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صحت مند رہے تو صحت مند رہنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا کھانا پینا پڑے گا یہ اس کے جسم کی ضرورت ہے اب حلال چیز ہی کھانا پینا چاہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن حلال چیز بھی آدمی کھانے پینے کے تعلق سے اتنا ہی ہاں جتنا جتنا اللہ کی عبادت کے لیے ضرورت ہے بقیہ یہ معاملہ اگر ہو جائے کہ زندگی ہی کھانا پینا ہو جائے تو لایانی ہو گیا یا نہیں ہو لیے یہ لایانی ہو گیا زندگی ہی بن گئی کھانا پینا روز نئے نئے ڈشیں لوگ تیار کر رہے اس کو ملا کر ایک نئی ڈش آئی ہوئی ہے چلو آج وہ کھاتے ہیں زندگی کا مقصد ہی کیا کھانا پینا بن گیا غلط ہو گیا کیونکہ اللہ کی عبادت کے تعلق سے جو چیز ضروری تھی زندگی میں اس حد تک ٹھیک ہے زیادہ ہو جائے تو اب کس میں داخل ہے لا یعنی میں داخل ہو لا یعنی چیزوں کو چھوڑو تیسری بات آئی کھیل کھل 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 انسانی جسم کی ایک ضرورت ہے کہ آدمی تھوڑی ورزش بھی کرے تھوڑا بھاگے بھی کھلے بھی کھلے ایک ضرورت ہے صحت مند رہنے کے لئے ایک ضرورت ہے لیکن تھرما میڈر کیا ہے کس کے لئے ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں یہ چیز ہمارے لئے معاون ہو مدد کرنے والی ہو کہ ہم صحت مند ہو جب یہی کھیل جو کی فی نفس ہی جائز بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کرنے والا ہو جائے تو صحیح ہوگا نہیں صحیح یہی کھانا پینا اتنا کھا لیا کہ اب نماز پڑھنے کے لئے نہیں جا سکتے وہ صحیح ہے وہ جائے بھی نفسی کھانا پینا جائز ہے لیکن یہ تو لایانی چیز ہو گئی ایک مسلمان کے لئے کیوں لایانی چیز ہو گئی اس لئے کی جو مقصد تھا زندگی کا اس مقصد میں یہ رکاوٹ بن گئی اب آج دنیا پوری کھانے پینے میں بھاگ رہی ہے جس میں مسلمان سب سے آگے ہیں میں کوئی اس کے لئے نہیں کروں لیکن ایک ہاتھی کرتا ہے یہ اب رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ رمضان کا اس مہینے کا اس پیشل کے نام پر جگہ یہاں سے ہم جاتے تھے رمضان کے مہینے میں تو فوڈ میلا بھول کر رمضان کا مہینہ جو کھانا پینا چھوڑنے کا مہینہ دن کے وقت میں اس میں فوڈ میلا لگتا زندگی کیا ہو گئی کھانا پینا زندگی کیا ہو گئی کھلنا کھلنا ابھی آپ ٹی وی دنیا میں ایسے ہیں جن کی زندگی کا مقصد چھین نا وہی ان کے فیلڈ ہیں کہتے ہیں ان کے فیلڈ یہ ہی ہے اس فیلڈ میں اتنا آگے بڑھ گئے ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان ساتھی بھی کہتے ہیں میں فلاں کا فیم ہوں ایک لڑی جس نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا ہم اس کے پیشے بھاگ رہے گے تو ہم لایانی چیزوں کے پیشے بھاگ رہے گی نہیں ایک اچھا مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا یہ حدیث ہے ایک اچھا مسلمان کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا کھیلنا زندگی کے لیے جتنا ضروری ہے اسی حد تک اس سے زیادہ اگر ہو گیا تو کیا یہ لایانی ہے کھیل میں دن چسپی پیدا کرنا مجھے بہت انٹریشت ہے اس کا کہتے ہیں یہ بھی لایانی یہ چیز ہم کو ہماری زندگی کے مقصد سے دور کرتی جب انٹریشت پیدا ہوگا تو راستہ چلتے ہوئے سامنے والے سے آپ پوچھ لگے اگر ٹی وی کے سامنے نہیں بھی بیٹھے ہیں تو کم سے کم پوچھ لگے بھئی اس اور کیا ہے بتا دی ہوگا یا نہیں ہوگی یہ کس میں ہوتا ہے دلچسپی کی وجہ سے اس سے دلچسپی رکھنا بھی انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے اس کے خلاف من حسن اسلام المرے ترکو مالا یا حدیث کی اہمیت کو میں بتا رہا ہوں بھی آپ کہ حدیث انسانی زندگی کے ہر شوہے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے جائز چیزیں ہیں اس حدیث کا تعلق جائز چیزوں سے رہی ہے ہمارے لئے وہ چیز لائیانی سونا سونا انسان کی زندگی کی ضرورت ہے اگر کوئی آدمی نہیں سوئے گا ہاں تو کیا ہوگا اس ہاں اور کمزوری کے علاوہ ہاں بیماری کس طرح کی ہوگی اگر نہیں سوئے اس کو بات میں کسی پاگل کھانے میں بھردی کرنا پڑ گا اگر صاف لفظوں میں کہ دوں تو یہ ہی ہوگا کہ کہاں لے جانا پڑ گا کسی بھی ڈاکٹر کو پوچھ لی جائے آپ اگر آدمی کئی دن لگاتا نہیں سوئے گا تو جس مقا الب بات میں معاملہ آئے گا وہ منٹل جو کہتے ہیں پاگل پن وہ آ جائے گا سونا ضروری ہے اسی لئے ایسے لوگوں کا علاج کرنے میں سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سولایا جائے سو لے اگر اچھی طرح سے چیز ختم ہو جائے گی اب سونا انسانی زندگی کے لئے ایک ضروری ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے جس مقصد کے لئے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے لئے سونا ہے ضروری ہے لیکن کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی سونا بن جائے ہم نے سنا ہے بعض لوگوں کو بارہ بارہ گھنڈے سو جاتے مجھے تعجب اس لئے ہوتا ہے کہ مجھے کبھی بارہ گھنڈے بستر پر اگر میں رہوں تو پورا جس پہ یہ درد کرنا شروع کر لیکن میں سنا ہے لوگ بارہ گھنڈے بستر پہ رہے جاتے بارہ گھنڈے بھر گم کہہ رہا ہوں کبھی کبھی جب بہت جاگے ہوئے تھے اور اب تھوڑا آرام کا موقع ملہ آدمی سوگے آلگ بات ہاں چھے سے آٹھ گھنڈے آپ کی عمر کے لیے عش کے لیے کتے گھنڈے سونا چاہئے چھے گھنڈے زیادہ عمر کے ہوں تو اور کم عمر کے ہوں تو اس کا حساب ہے سونے کا جو ڈاکٹروں سے پوچھ لی جی کہ میں تو لیکٹر نہیں ہوں لیکن جو سنا ہے اس کو بیان کر رہا ہوں اور جو دیکھا ہے جتنی کم عمر کے ہوں گے اتنا ہی سونے کی ضرورت زیادہ ہے بچہ جتنا کم عمر ہوگا اتنا ہی اس کو سونے کی ضرورت زیادہ ہے یہ اس کا لحاظ رکھئے جو بچہ ابھی بلکل پیدا ہوا ہے زیادہ وقت تو اس کا سونے میں گزرت ہے وہ سونے میں ہی بڑھتا ہے کیونکہ انرجی جو ضائع ہوتی ہے ہاتھ پہ حرکت کرنے سے وہ انرجی ضائع نہیں ہوتی اور پوری وہ بڑھنے میں لگ جاتی جب سویا رہے گا تو بڑھتا رہے گا تو جتنا انسان کی عمر میں جب تک اس کو بڑھنے کا ہے یاد رکھ لیجی جب تک بڑھنے کا ہے سونے کی یہ مدد زیادہ ہونی چاہیے بچوں کو زیادہ سلانا چاہیے ابھی ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے تربیت میں بچے بہت دیر تک رات میں جاتے یہ غلط ہے کوشش کیا کریں بچوں کو جلدی سلائیں جتنی جلدی سلائیں گے اتنا یہ ان کے لئے بہتر ہوگا تربیت کے لئے کیونکہ جسم بھی بڑھتا ہے ایک جوان آدمی کے لئے امام ابن قیم رحمت اللہ کے کہنے کے مضابق جب پورا جوان ہو جاتا ہے آدمی تو جسم بہت زیادہ بڑھتا نہیں تو اس کے لئے آٹھ گھنٹہ سونا کافی ہے دوسرے لوگ چھے گھنٹہ بھی لکھتے ہیں لیکن ابن قیم رحمت اللہ کیتہ لکھتے ہیں کہ آٹھ گھنٹہ یہ اس کی زندگی کی ضرورت ہے اتنا رہنا چاہتے ہیں اور عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو چھے گھنٹہ ہی سوئے پانچ گھنٹہ ہی سوئے کوئی مسئلہ نہیں جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے نید کم ہوتی جاتی ایک بڑھے آدمی کو نید کم لگتی ہے کم ہو جاتی ہے بچے کے مقابلے یہ ایک بات تھی برحال بیش میں آ گئی دوسرے اس میں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سونا ایک انسانی ضرورت ہے لیکن ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی عبادت ہے اگر یہ سونا اللہ تعالی کی عبادت کو پورا کرتا ہے تو یہ سونا بھی ہماری زندگی کے مقصد میں داخل ہے لیکن اگر اللہ تعالی کی عبادت کے خلاف چلا جائے تو سونا کون سا حرام کام ہے جائز چیز ہے یہ بھی لایانی چیز ہے اس لایانی چیز کو چھوڑنا ایک اچھے مسلمان ہونے کی علامات ہے آدمی بکار میں بستر پہ نہیں پڑھا رہے گا جب سونے کی ضرورت پوری ہو گئی تو اب بکار میں بستر پہ نہیں پڑھے رہنا چاہیے اڑ کے اپنے کام میں لگنا چاہیے مشغول ہونا چاہیے اگر سونے کا معاملہ ایسا ہو جائے کہ آدمی نماز چھوڑ کے سو گیا تو یہ جائز ہے یا حرام ہے پھر یہ تو حرام میں آجاتا ہے ہم اس کی بات نہیں بہت ہم تو اس سونے کی بات کر رہے جو انسانی کے لئے جائز تو ہے لیکن اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے سونے کی اس کے جسم کی ضرورت کے لحاظ سے پھر بھی سوتا ہے تو یہ ایسا سونا ہے کہ ایک اچھا مسلمان اس کو بھی چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ سوتا نہیں اگر بچہ سوتا ہے تو میں جن کی زندگی ان کی ہر چیز نوٹ کی جاتی ہے نیکی اور برائی ہر چیز نوٹ کی جاتی ہے اور ان کی ایک ایک سکن کا حساب ہے تو اب ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ لایانی چیز چھوڑ دے لایانی چیز میں یہ سونا بھی داخل ہو یہ چند باتیں میں نے کہنے گیا تو مجھے یاد پڑ گیا کہ یہ گھڑی آگے یہ ہے یا وہ یہ برابط ہے لیکن ابھی الٹا ہے معاملہ وہ پیچھے ہے اور یہ آگے ہے اس لئے مجھے اندازہ نہیں ہو رہا ہے تو میرے خال میں شاید معزد صاحب تیاری میں ہم 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 تو اس کے لحاظ سے کی درس نہیں ہو پائے گا تو انشاء اللہ اس کے بعد والے ہفتے میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تو اس حدیث کی شرعہ بھی انشاء اللہ آپ کے سامنے مزید کی جائے گی آج کا درس اسی پر ختمہ کرتے ہیں سبحان اللہ بحمد کشو اللہ 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 استغفر واتو واتو